اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ان کو تور کرنے کے لیے جتنے موجزے اور قرامتیں اور وہ چیزیں جو حضرت عیسیٰ کو ملی ہیں کسی نبی کو نہیں ملی ہیں حضرت عظم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے نا قرآن میں کہتا ہے موجزہ ہم نہیں دیں گے موجزہ قرآن ہے بس کافی ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر ماں کے ایسی عورت کے گھر میں پیدا کیا جس کی قسم لوگ کھایا کرتا ہے اس لئے جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا مریم تم نے کیا کیا تم تے بہت نیک باپ کے باپ تو اللہ نے پہلی بات کہ پنگوڑے کے اندر ان کو اذن دیا کہ بولو حضرت عیسیٰ بولے انہوں نے کہا نہیں ولد الحرام ہے نا عوضہ اللہ کیونکہ ان کی بادشاعت بنی ہوئی تھی دوسری نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ان کو اذن دیا کہ تم مردے پہ جا کھڑے ہو جو کم بیسن اللہ وہ مردہ کھڑا ہے آنکھ نہ بھی نہ کو ہاتھ پہ پھر سے بھی نہ ہو جاتا تھا کوڑی جو تو عیسیٰ کی پوپلیریٹی بھڑنے لگی وہاں پر تو عیسیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم جو قرآنہ کہتا ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ چیزیں بناتے ہو اور وہ خلط کرتے ہو اور ایک تم نے کتاب کے مقالے میں ایک کتاب بنا رکھی ہے تو انہوں نے سودھ کے اوپر ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ مسجد کے اندر انہوں نے ٹیبلز لگائی ہوئی تھی جہاں سودھ کا کاربار کرتے تھے اچھا مسجد کے اندر مسجد اقصہ وہ حیکل کہتے ہیں قرآن مسجد اقصہ کہتا ہے مسجد اقصہ میں تو عیسیٰ نے آخری چپ ان کی پوپلیریٹی بڑھ گی دار بات ہے اتنے موجدوں سے پوپلیریٹی بڑھ گی دیئے تو انہوں نے کہا کہ ان کا کام یہ کہتا ہے کہ یہودی یہودی سے سودھ نہیں لے سکتا باہر سے لے سکتا تو انہوں نے جا کے وہ میزیں الٹتیں جیسی وہ میزیں الٹی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اخیار والرہبان پیر کیونکہ دنیا میں ہر نبی مشرقوں کے خلاف آیا ہے حضرت عیسیٰ مولوی اور پیر کے خلاف ہیں اچھا حضرت عیسیٰ کا مخاطب صرف پیر اور مولوی اور رہبان مرکل صحیح تو انہوں نے پھر جا کے اس سے رومن جو گورنر تھا اس سے ملے تو انہوں نے کہا بندہ بڑا شرارتی ہمارے پاس آگیا ہے اس کو صلیب پہ چڑھانا ہے اس نے آفر کی ان کو کہ تمہارا ایک اور آدمی بنی اسرائیل کا قیدی میرے پاس ہے جو بہت ظالم ہے قاتل ہے چور ہے ڈاکو ہے تو اس کو میں چھوڑ دوں گا پھر تو انہوں نے کہا چاہتے ہیں کہ باز آجائیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ دو ان کو پھانسے اس کی خیر ہے ان کو نہیں چھوڑنا اس پر ان کا بسی مقصد یہ تھا کہ جب یہ پھانسی ہو جائے گی تو پہلی بات جائے کہ وہی ختم ہو جائے گی کہ یہ وہ مسیح آیا ہے جو اس نے حکومت کا دوسرا یہ تھا کہ ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو ذلت امیز موت سے بچاتا ہے تو یہ صلیب چلے گا صلیب سے بڑی ذلت امیز موت ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ وہ تو پھر بات کی بات ہے کہ چھے سو سال تک یہ یقین کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے صلیب دے دی ہے اب مسیح کوئی اور آئے گا وہ تو قرآن نے آکر راز کھولا کہ نہیں ماں قتل ہوا ماں تو وہ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا یہ ان کا عذاب سسپینڈ ہو گیا ہے یہ قیامت میں حضرت عیسیٰ دوبارہ ان کا سامنے پیچ کی جائے گا تو یہ چیز تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں آئے گا اب دیکھیں یہ وہاں سے یہ بلینئر لوگ ہیں میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے چار کنال کا آپ پاس ایک پلازہ ہے جس کا قرآن آتا ہے آپ کے ایک فیٹل گئے آپ میرے صرف بلوشتان چلیں وہاں نوکنڈی ایک جگہ ہے وہاں پانی نہیں ملتا تین دن کے بعد ٹرین آکر پانی لے کے آتی ہے وہاں پر ایران سے سبزیاں آئے تو تب کھائی جاتا ہے ہم کچھ نہیں بکری بھی نہیں وہاں رکھ سکتے وہاں پھلوچ آپ کی جان کے دشمن ہے کیونکہ آپ اس کے علاقے میں جائیں فاہم نہیں جائیں گے لیکن یہودی اپنے مسیحہ کے انتظار کے وجہ سے بروکلن چھوڑ کے فیرس چھوڑ کے لندن چھوڑ کے چربنی چھوڑ کے نیو یورک چھوڑ کے ہیفا میں انیس سو گیارہ میں جب روتھ شیلڈ آیا ہے دنیا کا سب سے امیر آدمی تو اس کے ہاتھ میں ساٹھ گھنگے تھے گری کلر کے اور ساٹھ گھنگے تھے وائٹ کلر کے اور طلبیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں ریت کے جس کے نیچے پانی ہوتا ہے وہاں اس نے ان کو تقسیم کیا تھا ساٹھ پر نام لکھے تھے پلوٹ کے ساتھ پر بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور کہتا ہے ہم نے ایک سال کے اندر یہاں شہر آباد کرنا ہے ایک سینیگوگ کا پلوٹ لگایا تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اس سے پہلے سے ہیبریو زمان بند ہو چکی بھی تھی یدش دوبار یہ پولہ کرتے تھے کہا نہیں یہاں ہیبریو کا ادھارہ بنائیں گے لینگویج کو ریوائیو کرنا ایک سینیگوگ بنایا ایک ہیبریو کا انسٹویشن بنایا ایک سیول سیوک سینٹر بنایا ایک سال یعنی انیس سو بارہ میں تلبیب کا جو روتشیل ایونیو ہے وہ آباد ہو چکا تھا ریگستان سیلیکٹ کیا یورشالب میں نہیں گئے پانی نہیں تھا کوئی ٹیکنالوجی کے ایڈوانمنٹ نہیں تھی ایک وعدے کے اوپر تو یہ مذہبی ایشو ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اتنے مسیحہ کے لیے آئے ہیں جو جہاں سے عالمی حکومت قائم کرے گا ان کے لیے یہ مذہبی ایشو ہے سیاسی ایشو نہیں ہے زمین کا ایشو نہیں ہے وہ ہم سے لڑنے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم کو سوچتے نہیں تو ہمارے لیے ہم کیا سمجھ دیتے ہیں تو ان کا پوائنٹ او فیو ہو گیا ہمارا پوائنٹ او فیو کیا ہے کہ جزیرت العرب میں دو دین ہوں کو اکٹھے نہ کر رہے ہیں حضرت عمر نے جتنے بھی یہودی تھے ان کو سارا کو کہا تھا کہ تم لو اور جہاں مرتے جانا چاہے چلے جو چلے جو عیسائیوں نے بھی ان کو ساتھ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہائی ہے کہ مرا مسیحہ آئے گا اور یہاں حکومت قائم کرے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول الرحمن کی تمام حادیثیں ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں آنا ہے وہاں انہوں نے آباد ہونا ہے پھر انہوں نے ہم سے جنگ کرنی ہے ہم میں سے عربوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنا ویللل عرب عرب کی تباہی فارس کو بھی تباہ کرنا ہے پھر اس سارے سینیریو کے اندر ایک خلیفہ یا مہدی یا جو کچھ بھی ہے اس کی باعت ہوگی اس کی مدد کے لیے خوراسان سے جھنڈے جائیں گے یہ جو یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے اور وہ جا کے پھر بیت المقدس کو جا کے فتح کریں گے وہ ان کو شکست دیں گے تو یہ بنیادی طور پر اس لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس قرآن کہتا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمام بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ تم پر ایمان نہ لیں پھر حضرت عیسیٰ کو اسی موجزاتی طور پر دوبارہ پیچ کیا جائے گا وہ آئے گے منار سے اب مانتے ہو کہ نہیں ہے تو اس وقت نے کہا ہے اکثریت مان لے گی لیکن یہودی یہ جو ہے نا کنورٹی یہودی یہ اچکنات پھر ان سے جنگ ہوگی اور پھر وہ کہتا ہے اکتلون الیہود تم قتل کرو گے یہودیوں کو تو پھر وہ عمد قائم ہوگی تو یہ بس بھائی ہند کمیں ہیں یہ سارا کچھ یا یہ دیکھئی ربلا ہند جو ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے اب آئے ہاں مولی بھتلا پتا ہے کیا یہ پہلے یہ پہلے سایہ کچھ ہو چکا ہوگا اس کے بعد یہ خیرہ سانت سے آئے گا میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں پوری ترتیب بتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جغرافیا نکالیں جب تک آپ کو اس سمانے کے ایریاس کا نہیں پتا ہوں نہیں پتا چلے گا ہاں نہیں سمجھ نہیں پہلی بات جو ہے کہ یہ جس طرح میں اور آپ رہتے ہیں نیچے کراچی سے لے کے اٹک تک اس کو سندھ کہتے تھے ہند نہیں کہتے تھے یہ سندھ تھا ایک تو یہ خلط فہمی نکال دیں کہ ہم ہند ہیں ہند نہیں اس کے اس طرف جو علاقہ تھا اس کو ہند کہتے تھے ہند بسیکلی فارسی میں ہند کہتے ہیں کالے کالےوں کو جو اس کا شعر ہے مشہور حافظ کا کہ بخول ہندو اشبخشم اگر آ ترک شیرازی بدستارد دلے مارا تو میرا دوست شیراز کا ترک ہے وگر مجھے مل جائے تو میں بخول ہندو اشبخشم سمرکند بخار اس کی کال کے تل کے بدلے سمرکن کالے تل خالے ہندو اشبخال کہتے ہیں تل کو ہندو اشبہ کہتے ہیں کالے تل سمرکند بخارہ دے دوں تو برا لئے تھا تمہور نے اس نے کہا پتر یہ کیا ہے اس نے کہا اسی لئے میں فقیر ہوں تو باچھا ہے